بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ایک خوش مدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سائیکل کی آپ سپیڈ جو ہے وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں صرف تین چیزیں چینج کر کے آپ اپنے بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا اور وہ تین چیزیں کون سی ہے اور اس کو کس طرح آپ نے فٹ کر رہا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو دیکھئے مکمل تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ آپ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور نیچے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو بھی سپیڈ بڑھانے کا طریقہ آپ کو کوئی اور ملوم ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو بائیک کی سپیڈ کا انحصار تین چیزوں پہ ہوتا ہے سب سے پہلے کلچ پلیٹ پر اس کے بعد پسٹم اور وال یہ تین چیزیں جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کی بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ زبردست ہوگی اگر ان میں سے کلچ پلیٹ آپ کی ختم ہو گئی ہے یا پسٹم ختم ہو گیا یا وال ختم ہو گیا تینوں میں سے ایک بھی خراب ہوگی تو آپ کی بائیک جو ہے وہ سپیڈ نہیں مارے گی ابھی ان تینوں چیزوں میں آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کے بائیک کی اندر انجن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کا بائیک جو ہے بلکل ٹھیک حالت میں ہے اس کا نہ تو وال کا مسئلہ ہے نہ رنگ پسٹم کا مسئلہ ہے تو آپ نے صرف ایک چیز چینج کرنی ہے صرف کلچ بکسہ جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے رکشے کا کلچ بکسہ لگانا ہے چکچی رکشے کا تو وہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی گراریاں ہیں وہ بھی صرف چینج کرنی ہے تو آپ کا وہ کلچ بکسہ جو ہے وہ جس طرح آم فٹنگ کی جاتی ہے اسی طرح ہی وہ فٹ ہو جائے گا آپ کے بائیک کے اندر اگر آپ کے بائیک کے اندر رنگ پسٹم وال کا بھی مسئلہ ہے تو بائیک آپ کی سپیڈ نہیں مار لی تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پسٹم جو ہے وہ آپ نے سو نمبر کا ڈالنے ہیں اس کے بعد وال جو ہے وہ سٹیل کے آور سیز کے وال ڈالنے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی دوستو آپ نے یہ اب سے پہلے کلچ پلیٹ جو ہے وہ اگر آپ الٹریشن نہیں کرنا جاتے یعنی کہ کلچ بکسہ جو ہے چمچی رکشے کا نہیں لگانا چاہتے تو اریجنل کلچ پلیٹ ڈالیں اور اس کے بعد سو نمبر کا پسٹم اگر انجن کے اندر مسئلہ ہے اگر انجن آپ کا بالکل ٹھیک ہے رنگ پسٹم کا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو رنگ پسٹم چینج کرنے کی آپ صرف کلچ بکسہ چینج کر لیں آپ کے بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر آپ کے بائیک انجن کے اندر مسئلہ ہے کہ آپ رنگ پسٹم وال کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے سو نمبر کا پسٹم ڈالوانا ہے اور اس کے بعد آور سیز کے وال ڈالوانے ہیں سٹیل کے وال ڈالوانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی تو اس سے زیادہ کوئی اور جو ہے وہ ویسے تو بہت سی الٹریشن ہے لیکن میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بیسٹ ہے تو آپ جو ہے وہ اتنے سی کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے بائیک کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اس میں نالج جو ہے وہ کافی بڑا آپ کو دیا ہے تو اسی لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ٹھوک دیں کیونکہ ایک آپ کا لائک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہنسانہ حفظائی کرتا ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ